بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے محط پوک جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آپ جانتے ہیں میں آپ لوگوں کو آزربیجان کی جو کرنٹ سیچویشن ہوتی ہے اس سے باغعہ پر رکھتا ہوں تو بہت سے دوست ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی آزربیجان میں کرونا کی سیچویشن کیا ہے اور لاکڈون کے بعد آزربیجان کی جو حالات ہیں وہ بھی بتا دیں اور کچھ دوست ایسے ہیں جو ویزے کے مطلق سپیشلی پوچھتے ہیں تو میں نے یہ ان کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک میرے پاس اچھی خبر ہے جو میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو پہلے میں آپ لوگوں کو آزربیجان کی جو مجودہ حالات ہیں اس کا مطلق بتاتا ہوں تو بات کر لیتے ہیں جی آزربیجان میں جو لاکڈون نے 18 طریق کو ختم ہوا تھا اور 25 طریق کو یہاں پر بیوٹی سلون اور جو ہیر سلون ہیں آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی اپنے جو ہے بال کٹوائے ہوئے ہیں یعنی کہ جو بر بر کی شابزیں ہیں وہ بھی اپن ہوگی تو اس کے علاوہ جو سیکنڈ سٹپ ہے وہ جی ایک فروری ہے یعنی فرسٹ فروری کو بہت ساری چیزیں اپن ہونی ہیں جیسا کہ کیفے ہے چائے کھانے ریسٹورینٹ اس کے علاوہ جو بھی آپ جہاں پر کسٹمر سروس دیتے ہیں مثال کے طور پر جو شابز وغیرہ ہیں وہ ساری اپن ہو جائے گی فسال کے طور پر آپ اندر جا کر چیزیں بائے کار سکتے ہیں یہ جو ایک فروری سے شروع ہو رہا ہے اور ایک اور چیز یہاں پر سکول اپن ہو رہے ہیں اور جو فل ٹائم اپن ہوں گے اور اس کے علاوہ جی فیس ٹو فیس کلاسز ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کرونا بہت زیادہ کنٹرول میں ہے تو میں کرونا پر ایک نظر ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جب انہوں نے لاغ ڈال لگایا تھا جنوری میں ساری دسمبر میں چودہ دسمبر کو یہاں پر آزربیجان میں لاغ ڈال لگا تھا اس وقت یہاں پر روزانہ کے جو کیسز تھے وہ تقریباً چار ہزار پتالیس و پنتالیس تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آزربیجان میں لاغ ڈال لگایا گیا اور یہ لاغ ڈال ایک مہینہ یہاں پر آ جب یہ لاغ ڈال ایک مہینے بعد ختم ہوا ہے تو اس وقت یہاں آزربیجان میں جو کیسز ہیں تقریباً دو سو پر آگئے اور ایک چیز میں آپ کو اور اچھی بتا دوں کہ جو ایک دن میں اگر دو سو کیسز آتے ہیں اور جو ٹھیک ہونے والی کی تعداد ہوتی وہ تقریباً چھے سو سات سو ہوتی ہیں یعنی کہ ہر دن ادھر سے کرونا کے جو کیسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں جو یہاں پر ایکٹیو پیشنٹس ہیں وہ تقریباً اس وقت آزربیجان میں بیتالیس ہو ہیں اگر بیالی سو ایکٹیو کیسز ہوں اور روزانہ کا دو سو آ رہا ہو تقریباً چھے سو ٹھیک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دس پندرہ دن میں یہاں پر کرونا جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو کرونا کے لحاظ سے کہ آزربیجان کرونا پر بڑی اچھے طریقے سے کنٹرول ہے تو اب جو ہے یہاں پر آزربیجان سے گوڈ نیوز آنا شروع ہوگی گوڈ نیوز کی طرف جانے سے پہلا میرا جو چینل ہے زہور ڈوگر اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو نئے دوست ہیں جو میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور ویڈیوز کو غور سے دیکھیں کیونکہ جو دوست آزربیجان میں آنا چاہتا ہے اس کے لئے میری جو ویڈیوز ہیں آپ کو بہت زیادہ ہلپ کر سکتے ہیں تو گوڈ نیوز سر یہ ہے یہ سپیشلی ان کے لئے جن کے پاسٹی آرسی ہے جو پاکستان میں ہیں انڈیا میں بنگلہ دش میں یا کس دنیا کے کسی کونے میں ہیں یا جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور واپس جاننا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے کہ آج جو میں نے خبر پڑی ہے جو آزار ایر لائن ہے جو آزربیجان کی جو ایر لائن اس کا نام ہے آزار ایر لائن اس نے اعلان کیا ہے جی پندرہ فروری سے پندرہ فروری سے روزانہ ہفتے میں دو فلائٹس دبائی جائیں گی ایک ہفتے جمعے کو ہے فرائیڈے کو اور ایک کا مجھے منڈے کو یا کس دن کو مطلب یہ کہ ہر دن ہفتے میں دو فلائٹیں جو دبائی جائیں گی ایسے دوست جو آزربیجان میں بیٹھے تھے ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات تھی پاکستان جانے کے لئے یا اپنے کنٹری میں جانے کے لئے وجہ کے صرف ایک ہی ایر لائن چال رہی تھی جس کا نام تھا ترکش وہ بہت زیادہ اکسپنسیو تھی یعنی پاکستانی رکھوں میں اگر اس حاب اس کا لگایا جیا تو ایک لاکھ کا ٹکٹ تھا جو نارملی میکسیما میکسیما سکسٹی فائیو ایک طرف کا تقریبا پچاس ہزار کا بن جاتا تھا لیکن اب ایک لاکھ میں آ رہا ہے تو ایسے دوستوں کے لئے یہ گوڑ نیوز ہے کہ یہ پندرہ فروری کے بعد مجھے ایک اور دوست جو تھا وہ آزری ہے ایدھر کا وہ بتا رہا تھا کہ پندرہ فروری سے انڈیا سے بھی فلیٹیں چال رہی ہیں آزربیجان کے لئے تو اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ آزربیجان انشاءاللہ جلدی جلدہ اپنی جو ہے گوڑ نیوز دینے والا جی ویزا کی ریلیٹیب کیونکہ یہاں پر کرونا انشاءاللہ بیس پچیس دن کے بعد زیرو ہو جائیں گے کیونکہ جو یہاں کی سیچویشن چال رہی ہے یہاں پر ماسک جو ہے یہ آپ گلی کہیں پر بھی نہیں اتار سکتے اور اس کے پر یہ بڑے سکتی سے لوگوں سے پبندی لوگوں سے عمل کروا رہے ہیں پولیس اس کے لئے بہت زیادہ ڈیوٹی دے رہی ہے تو دوستو یہ دو ہی خبریں تھی کہ فلائٹ اور ایسی جو بیچارے انتظار کر رہے ہیں پاکستان جانے کے لئے یا پاکستان سے واپس آنے کے لئے وہ ترکش کی بجائے اب ایسی فلائٹ لیں جو دبائی وہاں سے پاکستان سے دبائی کے لئے مسلی فلائٹیں چال رہی ہیں دبائی آ جائیں دبائی سے ازال ایرلائن لیں تو آزربیجان آ جائیں جو آزربیجان سے جانا چاہتے ہیں وہ ازال ایرلائن لیں دبائی چلے جائیں اور دبائی سے آگے پاکستان کے لئے فلائٹ لیں اس طرح ان کے لئے چیپ فلائٹ بن سکتی میرے خال سے میکسیمم پچاس ساٹھ ہزار میں ان کے لئے فلائٹ آویلیبل ہوگی تو یہ ایک اچھی نیوز ہے باقی دوستو کیونکہ انہوں نے کوئی افیشلی اعلان نہیں کیا کہ ہم ویزے کب اوپن کر رہے ہیں یا فلائٹس وغیرہ جو دوسری ہیں کب اوپن کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے جو ازال ایرلائن اوپن کی اس کو بھی انہوں نے سپیشل فلائٹ کا نام دیا تو یہ تھی جو میرے پاس ایک چھوٹی موٹی معلومات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ